وہ کہتے ہیں اگر اپفاقی حکومت نے بعد پوری نہ کیے تو ہمارے لیے وزارتیں رکھنا مشکل ہوگا بلاب البٹو نے یہ بیان دے کے شاہباز شریف کو دمکی دی ہے کیا پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی ہے یا پارٹی آب الیکشن کی تیاریاں شروع کر رہی ہیں اب وزیر خارج آگے اس بیان کو کیسے دیکھیں نہیں میرا نہیں خیال کہ اس کو اتنا سیریس لی لینا چاہیے نوجوان آدمی ہے بات لوجیکل اپنی طرف سے ایک جسٹیفیکیشن بھی ہے وضاحت بھی ہے کبھی ہمارا تو لیمٹیڈ رول ہے ہمارا تو پرائیم ایسٹر نہیں ہے سو اگر یہ حکومت وعدے پورے نہیں کر رہی تو ہم اپنی رزینٹمنٹ کا بلاب البل نے اظہار کیا ہے جو ایک پولٹیکل سی بات ہے اس حد تک وہ جانا کہ جی وہ بزارتیں رکھنا مشکل ہوگا تو کیا پھوٹ پڑ گئی ہے پی ڈی ایم میں نہیں پھوٹ پڑ نہیں سکتی جب تک عمران خان سامنے ہے نا یہ بھیڑیں اکٹھی رہیں گی یہ بھیڑیا ان کو نظر آ رہے ہیں تو یہ سروائیول کے لیے اکٹھے ہیں یہ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں دوسرے کے بارے میں یہ کیا کیا باتیں نہیں کرتے رہے آج اکٹھے ہیں کیوں اکٹھے ہیں چونکہ ان سب کے لیے وہ خطرے کا نشان ہے جس کا نام عمران ہے اس لیے اس میں پی ڈی ایم میں پھوٹ شوٹ کیا پڑھنی ہے اور پی ڈی ایم ہے کیا کیا ہے پی ڈی ایم نون لیگ آدھی بھی نہیں رہ گئی پیپلز پارٹی مدتیں ہوئیں سندھ تک سکڑ گئی ہے اور جیسی ان کی سٹریٹیجی ہے وہ پنجاب کو دوبارہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پنجاب میں دوبارہ جنے بنا سکے اس کی اپنی وجوہات ہیں ان کی اپروچ ہی ٹھیک نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ان کا مسئلہ ہے تو باقی پی ڈی ایم کیا ہے چھوٹا سا پریشر گروپ ہے فضل الرحمن صاحب کا باقیوں کے گناہ بھی نہیں لوگوں کو پتا سو یہ بچارے اپنے سربائیول کے لیے اکٹھے رہیں گے دن میں یہ بات چند مہینوں سے چند ہفتوں سے چل رہی ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھیوں نے دوستوں نے مشورہ دیا ہو یہ ممکن ہے امران نے یہ بات کی ہو تو دوستوں کو جو دوست کیا انہیں جو بھی اس کے کولیگز ہیں انہوں نے اس بات کو بڑھاوا دیا ہو ان کی اپنی حوصلہ چونکہ بہت سارے لوگ میرا خیال ہے یہی چاہ رہے ہوں کہ میں امران کا ویل ویشر ہوں میں ام نوٹ پارٹ آف پیڈیا ہے میں ڈیفنیٹلی اس کا ویل ویشر ہوں میری اپنی بھی یہی خواہش تھی میں نے کوئی بات نہیں کیا لازم سے ملاقات ہوئی ہے چند دفتے پہلے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی چونکہ میں مفت مشورہ کارپوریشن پر بلیب نہیں کرتا لیکن اگر ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے تو وہ مفت مشورہ نہیں ہے چونکہ وہ تو دوست ہیں کولیگز ہیں ساتھی ہیں ایک ہم جماعت کہہ لیں چونکہ ایک جماعت ہے نا پی ٹی آئی تو اور اس کو حکومت اگر اس کو پوزیٹیو لی نہیں لیتی تو وہ ایک انتہائی منفی اور شرمناک رویہ ہوگا یہ باتیں کرتے رہے ہیں بیچ میں اس کا مطلب ہے کہ یہ سیریس نہیں تھے اچھا عمران نے اگر اپنی ایسا نہیں کیا تو وہ غلطی پہ تھا اگر اس نے اپنی غلطی کی تصیح کر لیا ہے اس کو بہتر کر لیا ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیا جانا چاہیے زندگی میں شرفاں کا یہی اصول ہے میں اگر کو غلطی کر رہا ہوں میں سلسل کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں آئے گیوٹ اپ میں چھوڑ دیتا تو بجائے اس کے کہ مجھے تنے دیے جائیں کہ یوٹن ہے ایکسپٹ کر لیا جائے مثل میں اگر میں چین سموک کروں اور میں کل چھوڑ دیتا ہوں یا چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو میری حوصلہ فضائق کی جانا چاہیے یہی شرفاں کا اور مچھے اور لوگوں کا رویہ ہوتا ہے دباؤ میں آکے فیصلے کرنے والا بندہ وہ ہرگز نہیں یہ تو آپ لکھ کے رکھ لیں دوسری بات اس طرح کی تبدیلی اچانک نہیں ہوتی ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ بات چند مہینوں سے چند ہفتوں سے چل رہی ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھیوں نے دوستوں نے مشورہ دیا ہو یا ممکن ہے امران نے یہ بات کی ہو تو دوستوں کو جو دوست کیا انہیں جو بھی اس کے کالیگز ہیں انہوں نے اس بات کو بڑھاوا دیا ہو ان کی اپنی حوصلہ چونکہ بہت سارے لوگ میرا خیال ہے یہی چاہ رہے ہوں کہ میں امران کا ویل بشر ہوں میں نہیں ہوں پیڈیا ہے میں دیفنیٹلی اس کا ویل بشر ہوں میری اپنی بھی یہی خواہش تھی میں نے کوئی بات نہیں کی لانسے ملاقات ہوئی ہے چند دفتے پہلے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی چونکہ میں مفت مشورہ کارپوریشن پر بلیو نہیں کرتا لیکن اگر ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا تو وہ مفت مشورہ نہیں ہے چونکہ وہ تو دوست ہیں کولیگز ہیں ساتھی ہیں ایک ہم جماعت کہلیں چونکہ ایک جماعت ہے نا پی ٹی آئی تو اور اس کو حکومت اگر اس کو پوزیٹیبلی نہیں لیتی تو وہ ایک انتہائی منفی اور شرمناک ربیہ ہوگا یہ باتیں کرتے ہیں بیچ میں اس کا مطلب ہے کہ یہ سیریس نہیں تھے اچھا امران نے اگر اپنے کیسا نہیں کیا تو وہ غلطی پہ تھا اگر اس نے اپنی غلطی کی تصیح کر لیا ہے اس کو بہتر کر لیا ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیا جانا چاہیے زندگی میں شرفاں کا یہی حصول ہے میں اگر کو غلطی کر رہا ہوں مسلسل کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں میں چھوڑ دیتا ہوں تو بجائے اس کے کہ مجھے تانے دیے جائیں کہ یو ٹرن ہے ایکسپٹ کر لیا جائے گی مثل میں اگر میں چین سموک کروں اور میں کل چھوڑ دیتا ہوں یا چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو میری حوصلہ فضائق کی جانا چاہیے یہی شرفاں کا اور مچھور لوگوں کا رویہ ہوتا ہے نیکس ہیں جی مہین احمد ہیں راولپنڈی سے وہ کہتے ہیں جی پیمرہ نے امران خان کی براہ راست اور ریکارڈڈ تقریر یا تقریر دکھانے پہ پابندی آئیت کر دی ہے اس سے امران خان کی الیکشن مہم پہ کیا اثر پڑے گا کچھ لوگوں کا کہنا اس سے امران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا کہ آپ اس بات سے متفق ہیں میں سو فیصد متفق ہوں بہت فضور بہت ہی گھٹیا اور جہالت سے لبلہ بھرا ہوا فیصلہ آئی یہ دنیا اس کام سے نکل چکی ہے اب نہیں ہونا اور اس طرح کی بات definitely آپ نے جو بات کی ہے آپ نے تو سوال پوچھا ہے لیکن آپ کا سوال بہت باوزن ہے کہ اس سے امران کی مقبولیت میں تھوڑا نہیں بہت اضافہ ہوگا وہ کہیں گے یہ تیرہ کے تیرے یہ تیرہ جو للو پنجووں کا مجمع ہے یہ ایک آدمی سے اتنے خواب سدہ ہو گئے ہیں کہ اب اس کی تقریروں سے بھی یہ دھرے ہوں گے اور بات یہ ٹھیک ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ چلے گا بھی نہیں یہ دوہزار تئیس ہے یہ یوب خان اور ماشاللہ وہ جو کیا کہتے ہیں زیادہ الحق بغیرہ یہ زمانے نہیں ہیں جب اس طرح کی زبان بندیاں ہوتی ہیں ظلیل و خار ہوں گے اور اس کو بہت سارے لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں یہ حکومت کو زیادہ امبرس کرے گا زیادہ ظلیل کرے گا اور ان کی غیر مقبولیت میں زیادہ اضافہ کرے گا نیکس نے جی کراچی سے افضل آفری دین